شہپارے کی غزلیات میں میر تقیمیر کی پہلی غزل جس کے تین اشار کی تشریح ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں کی تھی میر تقیمیر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میر تقیمیر اردو کے کامل الفن اور بڑے پائے کے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں وہ ایسے بکمال شاعر ہیں جن کے غزل گوئی کا لوہا ہر شاعری میں مانا جاتا ہے نصف اردو غزل لکہ انہوں نے بہت سی اثناف پر تبازمائی کی ہے لیکن خاص طور سے میر کا جو میدان تھا وہ غزل گوئی تھا اسی غزلوں کی اشار کی تشریح کرتے ہوئے جو پہلی غزل تھی کہ تھا مستار حسن سے جو اس کے نور تھا اور شید میں بھی اسی کا ظرہ ظہور تھا یہ غزل کا چوتھا شعر ہے کہ مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر کیا شما کیا پتنگ ہر ایک بے ظہور تھا مجلس کہتے ہیں محفل کو جہاں چند لوگوں کی گھٹے ہوتے ہیں اور جشن مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں اس کو مجلس کہا جاتا ہے محفل کہا جاتا ہے یا وہ مجلس جہاں لوگ کی گھٹے ہوتے ہیں اس کو بھی مجلس کہا جاتا ہے جہاں کچھ واضح و نصیت کی بھی باتیں ہوں لیکن یہاں محفل سے مراد ہے محفل وہ محفل ہے جس میں کہ محبوب نہیں آیا ہے تو شاعر کو اس بات کا گلہ ہے کہ مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر یعنی محفل کے اندر جب ہم گئے تو تجھ سے ملنے کے خاطر محفل میں گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تیرا وجود نہیں ہے تیرا پرتو نہیں ہے اور تیرا سایہ وہاں موجود نہیں ہے اس کے بغیر محفل میں محفل ہی بڑی بہرونق نظر آ رہی تھی تیری وجہ سے کیا شما یعنی جو شما جل رہی تھی جو روشنی ہو رہی تھی اور اس پہ جو پتنگیں آ رہے تھے کیا پتنگ پتنگ علامتی انداز ہے شما محبوب کو کہا گیا ہے اور پتنگ پروانوں سے مراد ہے جو اس کے عاشق ہوتے ہیں اور اس پر آ کر فیدہ ہوتے ہیں تو کیا شما یعنی کیا عاشق اور کیا معشوق ہر ایک بے حضور نظر آ رہا تھا وہاں تیرے نہیں ہونے کے وجہ سے پوری محفل بہرونق تھی اس بات کا انکشاف اس بات کی تشریح شاہیر نے اس انداز میں کیے منیم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا اس ریندی کی بھی رات گزر گئی جو غور تھا اس میں منیم کہتے ہیں مالدار کو صاحب حصیت صاحب سروت کو اور قاقم و سنجاب ایک قیمتی لباس ہیں جو فر وغیرہ کے یا اچھے قیمتی لباس ہوتے ہیں ان کو قاقم و سنجاب کہا جاتا ہے اور قیمتی لباس جو ہے جو پیسے والے لوگ ہیں مالدار صاحب حصیت لوگ ہیں وہی پہنا کرتے ہیں تو شاہیر نے کہا ہے کہ منیم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا اس ریند کی بھی رات گزر گئی جو غور تھا غور کہتے ہیں برانہ کو جس کے پاس لباس نہ ہو تو اس ریند کہتے ہیں شرابی کو شراب پینے والے کو کہتے ہیں کہ اس ریند کی بھی اس شرابی کی بھی رات گزر گئی جس کے پاس کوئی لباس نہیں تھا گویا رات تو گزرنا یہ حقیقت ہے کہ رات گزر جائے گی ایک امیر کی بھی گزر جائے گی اور ایک غریب کی بھی گزر جائے گی امیر جو ہے قاقم و سنجاب جیسے لباس مہنگے اور قیمتی فردہ لباسوں کو پہن کر اپنی رات گزر دے گا اور یہ غریب نادار جس کے پاس پہننے کے لئے کپڑا بھی میں اثر نہیں وہ غریب یعنی وہ ریند اس کی بھی رات گزر گئی بہرحال تکلیف میں ہی سہی اس کی رات گزر گئی شاعر کا کہنے کا سمراد یہ ہے کہ زندگی گزرنا ہی کا ہی نام ہے یعنی شاعر کہتا ہے کہ زندگی کے اندر ایک عاشق کی رات جو گزرتی ہے وہ تکلیف کے اندر ہی گزرتی ہے اور جو آرام اور عیش سے گزرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے قاقم سنجاب میں رہیں اس کو اس سے کوئی سرکار نہیں ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن ایسی پہر اس شوق کو بھی رہ پہ لانا ضرور تھا اب شاعر کہتا ہے کہ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن ایسی پہر سپہر کہتے ہیں آسمان کو گردو منے بھی آسمان کے ہیں فلک منے بھی آسمان کے ہیں نیل فام بھی آسمان آسمان کو کہا جاتا ہے اس کے الگ الگ ریایتوں سے یعنی اس کے مترادفات ہیں آسمان کے تو شاعر نے آسمان کو ایک علامت کے روح میں استعمال کیا ہے اور علامت اس بات کی ہے کہ آسمان جو ہمیشہ وہ عاشقوں کے اوپر مہربان نہیں رہتا اور اوپر ہمیشہ ظلم تظلم کیا کرتا ہے یہ گلہ شکوہ اردو شاعری کی روایت میں چلیا رہی جس کو میر نے بھی بڑھتا ہے استعمال کیا ہے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن ایسے پھر خاک میں ملنا ماہورہ ہے اور اردو کی ٹکسالی وہ دہلی کی جو ٹکسالی زبان ہے اس کو برملہ استعمال شاعر نے کیا ہے بہت خوبصورہ استعمال کیا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ ہم خاک میں فنا ہو گئے یعنی مڑ گئے فنا ہو گئے لیکن یہ آسمان اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا چاہے ہم نے پوری زندگی اپنی تباہ گردی اس کو راستے پہ لانے کے لیے یعنی اپنے محبوب کو جو ہمیشہ کجرویش اختیار کرتا تھا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا اور ہمیشہ جو ہے بدگوان رہتا تھا اس کی بدگوانی دور کرنے کے لیے اس کی کجرویش اس کی ٹیڑی چال کو سیدھی کرنے کے لیے اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے شوق سے مراد یعنی محبوب ہے کہ اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا چاہے ہم فنا ہو گئے یا آسمان اور تو نے ہمیں محبوب سے ملنے نہیں دیا لیکن ہم اس کو راستے پہ لے آئے چاہے فنا ہو گئے اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا یعنی سیدھے راستے پہ لانا وہ ضروری تھا اور یہ ہم نے تحیہ کر لیا تھا کہ ہم اس کو ایک دن ضرور اپنی بات کو سمجھا دیں گے سیدھے راستے پہ لے آئیں گے اگلا شعر ہے کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا یکسر وہ اس تو خانے شکستوں سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہے بے خبر میبی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا دیکھئے یہ قطابند شعر ہے قطابند شعر وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر کوئی بات اگر کہنا چاہتا ہے اور وہ ایک شعر میں اگر مکمل نہ ہو تو ایک اور ایک سے زائد اشار میں اس کی تکمیل کرتا ہے پورا کرتا ہے اس مفہوم کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ اس کا سہرہ لیتا ہے اس کو قطابند شعر کہا کرتے ہیں تو اس میں دو شعر ہیں دو شعر مل کر ایک شعر بنایا اس کو قطا کہا جائے گا تو شعر کہتا ہے کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا دیکھیں دوستہ نے دہلی کی ایک بڑی خصوصیت تھی حقیقت پسندی جو حالات جو واقعات جو کیفیات ان پر گزرتی تھی جو معاملات ان پر گزرتے تھے جو حالات ان پر آتے تھے ان حالات کا صحیح صحیح بیان کرنا اظہار کرنا یہ حقیقت پسندی کہلاتی ہے تو شعر نے اس کے اندر چند نصیت آموز بات بھی کہی ہے اور نصیت آموز بات یعنی پندر نسائی یہ بات کرنا شاعر نے اس میں کہا ہے کہ کلپاؤں ایک کاسا ہے سر پر جو آ گیا میں جا رہا تھا راستے کے اندر کاسا ہے سر یعنی کسی انسان کے سر کی کھوپڑی اس کو کاسا کہا گیا کاسے سے تجبیہ دی گئی ہے کاسا کہتے ہیں فقیر کا پیالا مانگنے کا پیالا کٹورا جس میں کہ مانگا جاتا ہے تو کلپاؤں ایک کاسا ہے سر پر جو آ گیا وہ جو سر کی کھوپڑی تھی کسی انسان کی وہ میرے پیروں کے نیچے آ گئی میں چل رہا تھا تو یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھی استخانے کہتے ہیں ہڈیوں کو اور یکسر ملے اقدم اقدم وہ ہڈیوں بھی اس کھوپڑی کی جو ہے ٹوکروں کے آنے کی وجہ سے شکستہ ہو رہی تھی وہ چور چور ہو رہی ٹوٹ رہی تھی یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا تو وہ اس کی ہڈییں بھی چور چور ہو رہی تھی یعنی وہ کھوپڑی کے ہڈییں بھی سالم نہیں تھی اور ٹوٹ رہی تھی کہہ رہے لگا آگے اس میں سے ندہ آتی ہے آواز آتی ہے شہر اگلا شہر کے اندر اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہے وے خبر میوی کبو کسو کا سرک اور غرور تھا اب اس میں سے آواز آئی ہے اور وہ آواز آنا ندہ آنا ایک علامتی انزاز شہر اس بات کا پیغام دے رہا ہے اس بات کی نصیت کر رہا ہے ایک انسانوں کو کہ جو مغرور ہو کر اپنا سر اٹھا کر دنیا کے اندر چلتے ہیں اپنی اکڑ میں رہتے ہیں اپنے پیسے اور دولت اور مال اور اپنے جاؤ سروت مرتبت پہ جو ہے نازہ ہوتے ہیں فقر کرتے ہیں اس نے شہر نے ان کو نصیت دیتے ہوئی یہ بات کہی ہے کہ وہ فقر میں چلنے والے سر جو پیروں کے اندر کبھی کبھی پر غرور غرور بھرا سر ہوا کرتا تھا وہ آج کسی کی پیروں تلے روندہ جا رہا ہے تو کہنے اس میں سے ندہ آئی اس کوپڑی میں سے کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہے اے بے خبر اے بے خبری میں چلنے والے انسان تو اس عمل کر چل کیونکہ اس سے پہلے یہ جو سر جس تو تیرے ٹھوکروں کے اندر آ رہا ہے وہ بھی بڑا مغرور سر ہوا کرتا تھا جو اپنے گھمنڈ کے اندر چلا کرتا تھا لیکن آج اس کا گھمنڈ کسی کام کا نہیں رہا وہ تیرے پیروں میں روندہ روندہ چلا چلا ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہر نے اس میں یہ عبرت دیئے یہ نصیت دیئے کہ انسان کو دنیا میں رہ کر غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے آجیزی اور انکساری سے رہنا چاہیے اور جو وقت ملے اس کو یادِ الہی میں گزارنا چاہیے یہی اصل زندگی کی مراج ہے اور کامیابی ہے اس بات کی نصیت شاہر نے اس شعر میں کیے اس حوالے سے اب مقتہ ہے شعر کا مقتہ وہ ہوتا ہے جس میں شاہر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو امیر کا تخلص بھی امیر تقیمیر کا امیری تخلص تھا تو کہتے ہیں تھا وہ تو رش کے ہور ہورے بہشتی حدیم امیر سمجھے نا ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا تو شاہر کہہ رہا ہے کہ ہم ہمارا محبوب جو جنت کی ہوروں کے معنی دے تجبیح دیئے اپنے محبوب کو جنت کی ہورے جو ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہوں گی اتنی خوبصورت ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہوگا نہ کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہوگا نہ اس کی تعریف جو ہے بے انتہا ہوگی یعنی بہت خوبصورت ہوگی اس میں ملح سبات اور اس کی خوبصورتی کا بیان بھی قرآن مجید نے اس کو صاف طور پر واضح کیا ہے تو یہاں پر بھی اس ہور کے بارے میں لگی شاعر نے یہاں سنت مبالغے سے استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہیے کہ ہمارا محبوب جو ہوروں کو بھی رشک میں ڈال دیتا ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا حسین اور جمیل ہے کہ ہوروں کو بھی رشک میں ڈال دیتا ہے حسد میں ڈال دیتا ہے کہ ہورے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر رشک کر رہی ہیں حسد کر رہی ہیں کہ تھا وہ تو رشکے ہورے بہش تھی جنت کی ہور کی ہوروں کو بھی رشک میں ڈالنے والا تھا ہمارا محبوب یہ تو ہماری فہم ہمارے ہماری سمجھ کا خوش ہو سمجھے نا ہم تو فہم کا اپنے خوش ہم ہی اس کو نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکے یا ہماری نہ سمجھی تھی نہ فہمی تھی یا لاعلمی سمجھ لی دیے کہ ہم اس کے حسن کو نہیں سمجھ سے تو اس نے سرحاپا کو نہیں سمجھ سے نہیں سمجھ سکے یہ ہماری فہم کا خصور تھا ورنہ وہ تو ہور اگر ہمارے محبوب حسن کو دیکھا جاتا تو اس کے حورے بھی اس کے اوپر رشک کرنے لگے ایسا حسن والا ہمارا محبت ہے ایسا قطع شاہد نے کہا یہ غزل میر تقیمیر کی پہلی مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری غزل کے اشار کی تشریح ہم تیسرے لیکچر میں پیش کریں گا